نمستے اسلام علیکم سسریع کال دوستو ویلکم ٹو ڈی آئی وائی جینڈ کے میں آج پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی اپیسوڈ کو لے کے اور اس اپیسوڈ میں میں بات کرنے والا ہوں پریشر واشر کے ایک چھوٹے سے کمپوننٹ کے بارے میں تو یہ اپیسوڈ جو ہے ایک چھوٹا اپیسوڈ ہونے والا ہے ایک قوک اپیسوڈ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ بہجان گئے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے دوستو یہ قوک کنیکٹر ہے پلاسٹک کا ٹرانسپرینٹ قوک کنیکٹر ہے جو پریشر واشر کی انلٹ ہوز کے ایک اینڈ پہ کنیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو ایڈاپٹر ہے یہ ایک قوک کنیکٹ ایڈاپٹر ہے اس کی یہ والی تھریڈ سائٹ جو ہے یہ جاتی ہے موٹر کے یعنی کہ پریشر واشر کے انلٹ میں یہ انلٹ میں تھریڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ انڈ بجتا ہے اور اس انڈ پہ پریشر واشر کی جو انلٹ ہوتی ہے اس کا قوک کنیکٹر یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا انلٹ کوک کنیکٹر ہے اور اس ویڈیو میں میں اس ہی کنیکٹر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کوک کنیکٹر کے اندر ایک فیلٹر بھی ہے اور اس فیلٹر نے کافی سارا کچڑا جو ہے وہ کیچ کر رکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اندر یہ فیلٹر ہے تو اگر فیلٹر ہے تو فیلٹر کو ساف کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا ہی ٹھیک ہے تو اس فیلٹر کو ساف کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اس کو کھولنے کے لیے ایک چھوٹا سا سکریو ڈائیور چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے آپ یہ والا جو پورشن ہے اس کا اس میں آپ یہ سکریو ڈائیور یہاں پہ رکھ کے آپ اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں کہ بڑے ہی ایزیلی یہ جو فیلٹر ہے یہ باہر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ گیسکٹ بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ ساتھ میں فیلٹر بھی ہے تو آپ دیکھیں یہ فیلٹر جو ہے کافی گندہ ہو چکا ہے تو دوستو ایم بیک اور میں نے دونوں چیزوں کو ساف کر لیا اچھے سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ڈیبریس کلیکٹڈ تھا میں نے اس کو بھی ساف کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ اس فیلٹر کے ساتھ جو ڈیبریس اٹیج تھا وہ بھی ساف کیا ہوا ہے پھر تھوڑا سا رہ گیا ہوا ہے اس کے لئے کافی آپ کو پریشر میں پانی اس کے اوپر ڈالنا پڑے گا بٹ ایک چیز کا دھیان رکھیں پریشر واشر سے اس کے اوپر پانی نہ ڈالنا کیونکہ یہ اس کی جو یہ وائر میش ہے یہ کافی زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے تو یہ ٹوٹ سکتی ہے ٹھیک ہے نلکے سے یہ جتنا پریشر نکلے گا اسے آپ یہاں پہ ڈالیں اور اسے ساف کر دیں ٹھیک ہے اچھے سے نیچے دبا دیں تاکہ اس کی پلیسمنٹ جو ہے وہ فٹ پیٹ جائے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں ابھی آپ کو ساف دکھے گا ہوفیلی آپ کو میرے دوارہ دی کوئی انفرمیشن پسند آئی ہو اور آپ کے کام کی ہوگی اگر ایسا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا ٹھیک ہے لائک تو بنتا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے سبسکرائب سے ہی یہ چینل چلے گا اور یہ بھڑے گا اور یہ کمیونٹی بنے گی اور مجھے پتا ہے کہ آپ سبھی لوگ اس کمیونٹی کو گروہ کرنے میں ہیلپ کریں گے سو تھانکیو فرم مائی سائیڈ اب ابھی کے لیے گوڈ بائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ٹل دن بائی موسیقی